موسیقی 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 دیکھیں جب خود حکومت کی اپنی پالیسی واضح اور کلیر نہ ہو اور پھر اس پہ سونے پہ سوہاگہ پلاننگ ال پلاننگ ہو تو پھر اسی طرح کے کام ہوتے ہیں کہ بعد میں سبکی اٹھانا پڑتی ہے اور خجالت مٹانے کے لئے اس طرح کے الٹی سیدھی پھر پریس ریلیزز دینا پڑتی ہے ایک کلیر بات ہونی چاہیے کہ پالیسی کیا ہے اور ہم نے بھی پالیسی لیول پہ یہ بات پوچھی ہے کہ تئیس اگست کے ہمارے اقدام کے بعد جو ہم لوگوں کے نام شامل ہے اور ہزاروں لوگوں کے نامعلوم لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے دودھ اور پانی کا فرق جب ہو گیا ہے تو یہ کوش ہونا چاہیے اصولاً یہ مقدمہ یا کم از کم ان لوگوں کے نام پہ سی کلاس لگ جانی چاہیے یا ان کے نام نکل جانی چاہیے ہم اس بات کے لیکچولی سٹینڈ لیں اور یہ مجھ پر مقدمہ نہیں یہ تو میری پورے ووٹرز پر ہے میری کمیونٹی پر ہے میرے پورے طبقے پر ہے اور یہ پوری ایمکیم پر ہے اگر یہ مقدمہ اسی طرح رہتا ہے تو اس بات کو بھی کلیر کرنے کی ضرورت ہے اور ورنہ یہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمیں سیاسی اسپیس نہیں دی جاری ہمارے سر پہ یہ انٹائی پاکستان اور پاکستان مردعباد کے ناروں کی ایف آئی آر ہم پر ہے اور ہم نے اس کی سخترین الفاظ میں مضمت کی ہم نے ڈیناؤنس کیا مسترد کیا خود کو الہیدہ کیا اور سختی کے ساتھ بلکل ایک فرم کنوکشن اور ریزول کے ساتھ عظم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسی جذبے کی ریسی پروکیشن ریاست کی ادارے ہوں حکومتوں لیکن ریاست کو ڈاکٹر صاحب ابھی میرا خیال ہے بڑی تزبزب کا شکار ہے ریاستی ادارے کم از کم جن سے کبھی اگر گفتگو ہو جائے کہ وہ یہ نئی ابھی تک اس بات پر کنونسٹ اگر میں کیسے سکوں یہ لفظ استعمال کر سکوں کہ کیا آپ نے خود کو مکمل طور پر لندن سے ڈیلنگ کیا یا نہیں میں اس سے پہلے کہ اس پہ جاؤں کہ آپ نے ڈیلنگ کیا ہے یا نہیں یہ مجھے بتائیے گا پریس لیز میں اس لیے کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ سبکی ہوگی میرا بھی خیال تھا جس وقت آپ کو گرفتار کیا گیا کہ اگلی تھوڑی دیر میں صدحکومت آئے گی وہ اسی قسم کا کوئی بیان دیں گے انہوں نے تو اس سے بھی آگے دو قدم آگے سے لے گئے انہوں نے کہا فاروق ستار صاحب تو پہلے ہی وہاں سے فرار ہو گئے تھے یہ جو میں اگر فٹیج دکھا تو یہ کون لوگ تھے جن کے سامنے سے آپ فرار ہو گئے کیا آپ کو واقعی تھانے لے جایا گیا یا نہیں لے جایا گیا کیا ہوا گیا تھا اس سنسارہ دن دیکھیں کاشے فرار ہونے کی تو کوئی قطعی مطلب ضرورت بھی نہیں تھی اگر لینے آئے تھے اور انہوں نے اپنی دانس میں کوئی گندھیرے میں مجھے کاغذ دیا جو کہہ رہے تھے یہ نون بیلیبل وارنٹ ہے تو میں نے کہا چلے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ اور میں نے کہا کہ اگر مجھے یہ شادی سے واپسی پہ اس طرح نہ روکا جاتا بلکہ ایک فون کوئی ایس ایس پی لیبل کا آدمی کر دیتا اور یہ کہتا ہے کہ یہ فارق بھائی آپ کی ضرورت ہے ڈاک صاحب یہ قانون کی ایک ضرورت ہے اور آپ کو آپ کو آنا اور چلنا ہے مجھے پتا ہے کوڈ سے وارنٹس نکلے ہوئے ہیں اور کوڈ بھی ایک عرصے سے یہ کہہ رہی کہ مجھے آ جانا چاہیے لیکن میرے پیش ہونے میں جو حجت ہے میں اپنے بکلا سے صلاح مشورہ کر رہا ہوں عدالتوں کا احترام میری سر آنکھوں پر میرے دل میں اور میرے عمل سے بھی میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ ہم عدالتوں کو بے تاخیری نہیں کرنا چاہتے اور جیسے ہی ہمارے مشورے مکمل ہو گئے یا کوئی پالیسی واضح ہو گئی تو میں چلا جاؤں گا میں تو یہ سوال اپنے ان دو ہزار لوگوں کے لئے پوچھ رہا ہوں کہ جو نامعلوم لوگوں میں شامل ہے اور اس دو ہزار میں نہ جانے کون کون گرفتار ہوگا تو تئیس اگس کے بعد جب ہم نے ایک ہم کھڑے ہوگا ہم نے ایک اسٹینڈ لے لیا ہے تو اس میں اسوالاں سکوش ہوگی یہ بھی آپ کو یہ ایڈمیٹ کرنا پڑے گا کہ کانون نے اپنا راستہ لینا ہے عدالت ظاہرہ ٹی وی کے بیانات پر آپ کی پلٹیکل پوزیشنز پر تو نہیں جائے گی عدالت کے سامنے ایک کیس ہے عدالت نے آپ کے نون بلیبر وارنٹس جاری کر رکھے ہیں آپ عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں مسئلہ ختم ہو جاتا ابھی بھی انہوں نے یہی کہا جس پریس ایلیس کا مزاق اڑا رہے ہیں اس میں کہا کہ جناب اگر زمانت نہ کرائے تو پھر گرفتار کیے بغیر آپشن کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا ہمارے پاس آپ ان کی بھی مسئلہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی وارنٹس بھی تو اپنی عدالت میں پیش تو ہونا چاہیے دیکھیں میں عدالت میں پیش نہ ہو کر عدالت کی اہمیت یا اس میں عدالت کی بھی مجبوری ہے وہ تو جب ایک ایک قانون کا معاملہ ہے تو وہاں تو یہ کیس اگر ہے تو وہ تو چلے گا چالان پیش ہو گیا ہے تو چلے گا لیکن میرے نزدیک جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون تائین کرے گا کیونکہ یہ ایف آئی آر کسی ایک آدمی نے نہیں کٹوائی یہ اسٹیٹ نے کٹوائی ہے یہ ایف آئی آر حکومت نے کٹوائی ہے میں حکومت کی پولیسی پوچھ رہا ہوں میرے تئیس اگرس کے اقنام کے بعد اس ایف آئی آر میں جنہوں کے نام شامل ہے کیا گھدے اور گھوڑے میں کیا حکومت کوئی تمیز کرے گی اس ایف آئی آر کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں اور لندن سے بھی جو لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے جو کہا صحیح کہا تو دیکھیں جو لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان میں رہ کے اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل ان کے نام اگر ہیں تو رہنے چاہیے اور جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ان کے علمیں نہیں تھا ان کو خبر نہیں تھی کیا بات ہونے والی ہے اس طرح کے نعرے وہاں پر لگ جائیں گے اور اس طرح کی حرزہ سرائی ہوگی ریاست پاکستان کے خلاف ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک چینل کے دفتر پر جو ہے وہ لوگوں کو مشتل کر کے حملہ کرنے پر بھی آمادہ کیا جائے گے یہ ساری صورتحال موجود ہے نا میں اس پر ایک پالیسی کا انتظار کر رہا ہوں حکومت کی طرف سے یا حکومت اور ریاستی ادارے جو امن قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں اور اس دن کی تقریر نعرے یا سب کے پسے منظر میں جو ایک صورت نظر آ رہی تھی کہ اس سے کراچی کے امن کو اور ڈی ریل جو ہے وہ کیا جائے گا غیر مستقم کیا جائے گا پاکستان کی جو وحدت ہے یا قومی مفاد ہے اس کے خلاف کام ہوگا اور اشتیال انگیزی ہوگی تو یہ ساری باتوں کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ایک پالیسی بھی ضروری ہے دیکھیں ناکہ صاحب آپ کو جلے آپ کی بات درست ہے پالیسی بھی ضروری ہے پوزیشن بھی لینے پڑے گی جس طرح آپ سے توقع کی گئی کہ آپ پوزیشن لیں مجھے یقین ہے باقی سب کو بھی کہیں کہ یہ پوزیشن لینی پڑے گی کہ آپ نے کس حد تک آگئے انہوں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے اور کس حد تک کیا ایسی کوئی پالیسی آپ ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا اگر سے لے کر اب تک ایم شور ملاقاتیں ہوئی ہوں گی اگر ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں ہم اپنی خبر کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ملاقاتیں ان کی ہوئی ہوگی ہے ابھی آپ گورنر صاحب کے کھانے پر موجود تھے وہاں پر آپ کی گورنر وفاق کا نمائندہ اس سے بات ہوئی ہوگی ہے سندگی کے لوگوں سے آپ کی کیا کہتے ہیں آپ کو کیا پالسی ہے آپ پہ یقین کرتے ہیں نہیں یقین کرتے ہیں دیکھیں گورنر صاحب سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بہت کھلے ذہن اور کھلے دل کے آدمی ہیں ان کا تعلیمی اعتبار سے اور ویسے بھی بہت قابل انسان ہیں اور معاملہ فہم بھی ہے مردم شناز بھی سمجھتے ہیں ساری باتوں کو تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک اس میں کوئی رول وہ چاہیں تو وہ کردار ادا کر سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ اس پالیسی کو کلیر کرنا چاہیے میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جو میری اصل مجبوری ہے کہ اگر یہ کوئی مزید پولٹیکل ایجنڈا نہیں ہے تو اس قضیے کو اس مسئلے کو ہلو جانا چاہیے یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹ جانا چاہیے اور مجھے میری جائز سپیس مل جانی چاہیے میرے دفاتر جو لیگل ہیں لیکن وہ سیلڈ ہیں مجھے واپس مل جانے چاہیے مجھے پی آئی بی کے ایک چھوٹے سے ایک موڈسٹ نیبر ہڈ ہے چھوٹا محلہ ہے اس میں چھوٹی سے جگہ پہ ایک بہت بڑی اورگنائزیشن کو چلانا پھر ہمارے پاس کیا آپ کو نائن زیرو واپس ملنا چاہیے دوکٹر دیکھیں خرشید میموریل ہال ضرور ملنا چاہیے وہ عوام کی امانت ہے وہ ایمکیم پاکستان کے نام سے ہے ایمکیم پاکستان کی امانتیں اسے ملنا چاہیے لیکن اگر اس میں پھر بھی کوئی کباہت ہے تو میں زد نہیں کر رہا مجھے گلشن اقبال کا بہادر آباد کا ہمیں آفس دے دیا جائے ہم وہاں سے بھی کام چلا لیں گے پھر اس کے بعد اگلے محرلے بھی ہم دیکھ لیں گے کیا کہا سکتا ہے لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ کوئی ہم اتنے بڑے دفاتر کوئی بڑا بنگلہ یا کوٹھی لیں اور اس میں کوئی دفتر قائم کریں ایمانداری کی بات ہے کاشیب اباسی ہمارے پاس یہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چھ سات مہینے سر آپ پاکستان میں متحدہ نہیں چلا سکتے ہیں وہ لندن والی متحدہ کیسے چل رہی تھی اتنے عرصے مجھے تو یہ بتا ہے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل کوئی نہیں ایک دفتر کھولنے کے وسائل کوئی نہیں وہاں پہ تو جس طرح خرچے ہوتے تھے وہاں پہ تو گھروں کے گھر رکھے ہوئے تھے دفتر انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے لوگوں کی تنخواہ ہیں یا آپ اتنے بڑے بڑے دفتر وہ کیسے چل رہے تھے پیسہ کہاں سے آ رہا تھا میں سے آؤٹ اوف کیریوسٹی آپ مجھے بتائیے دوسری صحیح دیکھیں میں بھی ازرہ مزاہ کی ایک بات کروں گا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی ہمارا وہ پہندہ خالی ہو گیا تھا جو بھی ہمارے وسائل تھے اور جب وہ وسائل بینک اکاؤنٹ میں یا کہیں پر بھی وہ ناپید ہو گئے اور ختم ہو گئے تو اس کے بعد یہ ایک بائیس اگست کی صورتحال ہو گئی اور ہمارے ہاتھ ہم نے جب ایمکیم کی باگڈور سنبھالی تو ایمان داری کے بعد ہماری چیارٹی فنڈز جو ہیں وہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر بالکل زیرو کو ٹیچ کر گئے تھے اب ہم بریک ایون پر لاکر اپنی اداوہ لیکن آپ کے سابق گورنر تو کہتے ہیں عشرت علبات صاحب جو آپ کے سابق گورنر ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کے چیارٹی کے فنڈ ختم ہو گئے تھے وہ نے کہا ایمکیم ایک مافیا ہے ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ وصول کرتی ہے اور یہی وہ فنڈ سے یہی ہیں وہ ذرائے جس سے متحدہ قومی مومنٹ اس سے پہلے چلا کرتی تھی نہیں کاشیف ایسا ہے نا کہ دیکھیں ریزر فنڈ تھے لیکن ڈیڑھ سالوں سے تو زکاة فطرہ کھالیں یہ بھی کچھ جمع نہیں ہو رہا تھا نا تو ہماری وہ چیارٹی ادارہ تو بری طرح متاثر ہو نہیں تھے پولٹیکل فنڈ ہماری یہ خوبصورتی تھی کہ الیکشن میں جو فنڈ جمع ہوتا تھا یہ کمال ہے کہ ہم اتنا ایکانومی کے لئے الیکشن لڑتے تھے کہ ہم وہ فنڈ بھی آگے کے کام کے لئے بچا لیتے تھے اور وہ ہمیں سال ڈیڑھ سال وہ فنڈ بھی سر لیکن آپ پر اگر گورنر یہ الزام لگا رہے ہیں تو یہ چودہ سال تک وہ گورنر رہے اور اس وقت انہوں نے ایسے کوئی بات نہیں کی اس طرح کی کسی بات کو انڈورس نہیں کیا تو وہ کیسی گورنری کرتے رہے ہیں ان کے ضمیر کو کیسے گوارا تھا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لوگ بھتے لیتے ہیں ایم کیو ایم کے نام پر لوگ بھتے لیتے ہیں ایم کیو ایم کے لوگ صرف اختلاف اسی پہ ہے میرا یہ بیلیف نہیں ہے رابطہ کمیٹی نے میں نے کسی ڈپٹی کنوینئر نے سینئر ڈپٹی کنوینئر نے یا ایون لندن سے بھی میں نے کہیں نہیں سنا یہ میسیج آیا کہ یہ بھتتہ لینا ہے یہ ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے ہاں تشدد میں ملوث لوگ یا وہ رجحان رکھنے والے علاقوں میں ہوں گے اور اپنی دانست میں اپنے تہیں وہ اس محلے کی کسی بھی ایسی غیر متوقع صورتحال میں وہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ وہ اس علاقے کا دفاع بھی کر رہے ہیں جیسے انٹر کمیونل نیبر ہڑڈز ہیں بینل جو لسانی ایکائیاں ہیں مختلف محلوں میں رہتی ہیں اور ان کے درمیان غلط فہمی اور آپس میں جھگڑا ہو گیا تو وہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جیسے کٹی پہاڑی سے گولی چلتی تھی تو سو لوگ جو بزنسمن سے سر پیسے پرچیاں جاتی تھی ان میں سے کئی لوگ تو آپ کا ذاتی طور پر نام بھی لیا کرتے تھے کہ مجھے فاروق ستار کا فون آیا بہت سے بزنسمن سے میں ملا جو کہتے تھے جی مجھ سے فلانے نے بات کی مجھ سے فلانے نے بات کی لوگوں کا نام لے لے جو گفتگو کیا کرتے تھے کہتے ہیں اتنے پیسے دو اگر چلانا ہے تو یہ تو کچھ کچھ چکی بات نہیں اور ایک چیز سن لیں ذرا عامر خان صاحب نے بابر غوری صاحب پر ایک الزام لگایا ڈاکٹر صاحب ایک سیکن وہ بھی سن لیں کہ کیا دوسرا طریقہ متحدہ کہ پیسوں کا یہ والا تھا جو بند ہو گیا ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا اس کے بعد مجھے بتائیے گا لندن اور امریکہ میں بیٹھ کے بہت دعوے کیے جاتے ہیں یہ بابر غوری جس کی عربوں کی جائزاد امریکہ کے اندر موجود ہے اکتیس سے ضائد پیٹرول پمپ ہیں کیا اس کے بات میں وراست میں امریکہ کے اندر یہ چھوڑے تھے یہی سے لوٹ کر بھاگا ہے کروڑوں عربوں روپے لے کر بھاگے ہیں یہ چمچاگیر برگیڈ واسل جلیل نے ابھی حالی میں جہور میں کئی کروڑ کا مکان خریدا ہے کہاں سے آیا یہ پیسہ کدھر سے لائے یہ پیسہ بھائی مصطفیہ عزیدہ بادی ان کے تو دس پلات گرا چکا ہوں ان کے بھائی انیس نے جو کچھ گل کھلائے ہیں کم سی میں بولیں گے نا کسی دن تو ریکارڈ نکال کر دکھا دوں گا چار لندن کی پروپٹیز تو میں اپنے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا حیدر عباس سیزوی صاحب کے ساتھ دکھا چکا جن کی مالیت تقریباً ملین پاؤنڈز کی تھی جو اس وقت کروڑوں اربوں روپے بنتے تھے جس وقت وہ پروپلانٹس خریدے گئے وہ پارٹمنٹس خریدے گئے یہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے وہ تو سارے اب تو اندر کے لوگ بھی بول رہے ہیں کہ پیسے کہیں نہ گئی سے تو دو نمبری ہو رہی تھی نظر لیکھیں کاشیب ابباس میں نے جو دفاع کیا ہے وہ اس بات کا نہیں کیا ہے کہ پارٹی کے فنڈ سے یا کیکی ایف کے فنڈ سے بھی کوئی پیسہ خرد برد ہو کے ادھر ادھر نہیں گیا بالکل جب تک معاملات ہمارے زیر نگرانی نہیں تھے ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا اس وقت اس بحث کو کہ کس کے کنٹرول میں تھے لیکن پارٹی ان تحقیقات میں تعاون کے لیے اور یہ تحقیقات خود بھی کر رہی اور تیار بھی ہے یہ تو ہم کری رہے ہیں لیکن اگر کہیں سے بھتے لیے گئے اور لے کے کہیں بھی بھیجوائے گئے تو اگر اس میں بھی جو یہ گیارہ سو بارہ سو لوگ گرفتار ہوئے ہیں کاشیب ابباسی مقدمات عدالتوں میں ہیں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں ہر طرح کے الزامات جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے میں اور آپ کوشش کریں کہ ان میں ان کیسوں میں صداقت ہے تو اب وہ ثابت ہونے چاہیے وہ ٹرائل ہو جانے چاہیے اپیل کے لیول پہ جا کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ آمر بھائی نے بھی جو بات کی میں آمر بھائی کی بہت عزت کرتا ہوں انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کی اطلاع میں ان کی معلومات میں یہ ساری باتیں اور بہت ساری ایسی باتیں میری معلومات بھی لیکن مجھے خوشی اس وقت ہوگی کہ جب ہم سب مل کر یہ چیزیں ثابت بھی کر سکیں اس کی کنیکشن یا اس کی کوئی ٹریل ہے وہ بھی ہم ہمارے پاس خود معلومات اور دستاویزات اور ہم پھر خود کہیں کہ یہ لوگوں کا پیسہ یہ ہمارا پیسہ یہ عوام کا پیسہ ہے پہلے ہم انشاءاللہ اس میں پہل کریں گے ہم یہ واپس لائیں گے تو کوئی بھی الزام لگا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے صاحب لیکن آپ کا آپ کا موقف کی ویسے الزام پر آپ کی بات درست ہے یہ اس کو لوجیکل کنکلوشن تک جانا چاہیے اس ملک کا مسئلہ ہی ہے کوئی الزام لوگ مر جاتے ہیں الزام اپنی جگہ عدالتوں میں کھڑے رہتے ہیں لیکن آپ کا بابر غوری مصطفی عزیز آباد واسع جلیل پر موقف وہی ہے جو آمیر خان صاحب کا موقف کہ انہوں نے چوری کی ہے پیسے بنایا ہے پلوٹس بنایا ہے دیکھیں جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں ہمیں بتائی ہیں آمیر بھائی کو بھی یا مجھے بھی وہ تو ثبوت کی بات کر رہے سر وہ کہہ رہے میرے پاس ثبوت ہے اگر کسی نے کوئی بات کی تو ثبوت سامنے رکھ دوں گا ہاں میں اسی لیے وہ جو موتبر لوگوں نے بتائی ہے وہ ثبوت ہیں بھی اور نہیں بھی یہ ذرا سا تیہ کرنا میری نظر میں میں ایک دستاویس کو دیکھ کے سمجھتا ہوں یہ ثبوت ہے عدالت کی نظر میں وہ ثبوت ہے یا نہیں ہے یہ بہت ساری کاشف ایسی باتیں ہیں ایک پورا پروگرام اس پہ ہم الگ کر سکتے ہیں لیکن یہ وقت ضائع ہوگا میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ بند نہ ہوا مجھے دفاتر واپس نہ ملے جو رکاوٹیں مجھے نظر آ رہی ہیں میرے کام کرنے میں دفعہ ایک سو چوالس جس طرح بیچ میں آتی ہے مجھے بڑے پروگرام کرنے کی اجازت بہت تاخیر سے ملتی ہے بہت ریلکٹنٹلی ملتی ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں میرے ڈیڑھ سو کے قریب جو لاپتہ افرادیں بازیاب نہیں ہوئے یہ ایمکی ایم کی وہ مظلومیت کا رونہ اور کیس ہے جس کو اگر حل نہیں کیا گیا تو لندن کی ریوائیول کے اور لندن کے مضبوط ہونے کے پھر آثار ہوں گے اور ہماری ساری مضبط اور جو ریاست پاکستان کے لیے آئین پاکستان کے لیے جس طرح ہم نے دو ٹوک موقع بھی اختیار کیا ہے اور آپرچونٹی کریئٹ کی وہ آپرچونٹی زائع ہو جائے گی لندن کے ریوائیول کی بات کر رہے ہیں لندن کے پاس تو ہمارا خیال تا گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے وہ تو گراؤنڈ پہ آئی نہیں سکتے ان پر تو غداری کے مقدمے ہیں ان کو تو ریاست آپریٹ نہیں کرنے دے رہی ان کی تو تقریلیں نہیں کوئی یہاں چلا سکتا ان کا تو دفتر بند کر دی ہے ریاست نے آپ ان کے ریوائیول کی بات پہلی کیس کر رہے ہیں میں بریک کے بعد اس کا جواب دیجئے گا کہ آپ کو اب بھی یہ ریوائیول ہو سکتا ہے لندن کا دوسرا اگر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں پاکستانی پولیٹکس میں آکے کہ ہم ریوائیول کرنے آ رہے ہیں ویسے دون میں سے واپس کوئی نہیں آ رہا اگر آنے کا فیصلہ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ آپ کی پارٹی سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں گے تیسرا یہ جو آمیر خان صاحب نے بریک سے پہلے دو تین باتیں جو میں میں پوچھنا چاہ رہا تھا ایک تو چمچہ گیری کے بارے میں کہا کہ کس کی چمچہ گواسی جلیل اور مصطفی عزیز آبادی کس کی طرح اشارہ کر رہے تھے کس کی چمچہ گیری کرتے ہیں میرے خال میں دیکھیں یہ تو کوئی نام تو لیے نہیں ہے لیکن میں کسی کا بھی نام لے دوں اور کوئی آدمی بھی اگر کسی کو صحیح بات نہ بتائے اور غلط بات پر بھی ہاں میں ہاں ملائے تو وہ اسے خوشامت کہلیں اسے چمچہ گیری کہلیں اور جو بھی ایک پارٹی کا بڑا ہو رہنما ہو اس کو یہ چاہیے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ جو یہ جو تعریف ہوتی ہے جو تعریفی کلمات ہوتے ہیں جو اپنی خود ستائش ہے اس سے اور کوئی اگر آپ کی تعریف کر رہا ہے تو اس سے زیادہ بہتر ہو جو آپ کا کرٹک ہے اٹی ایسی کرنے والوں کو دوری رہتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے چلے میں سمجھ گیا مجھے بتائے سر نائن زیرو پر آپ کا حق ہے یا لندن کا حق ہے متائے سر لندن کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پارٹی بنی تھی بنیادی طور پر ان لوگ کے لیے جنہوں نے پاکستان بنایا اور اس کے بعد ہجرت کی اور کسرت کے ساتھ ان کے شہروں میں آباد ہوئے آپ انشان یہ کہہ رہے ہیں جو ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے نہ کہ وہ جو پاکستان سے جد کر کے لندن گئے یہ ان کی پارٹی ہے یہ ان کا مرکز ہے انہی کے حقوق کی بازیابی اور بحالی کے لیے پارٹی بنی ہے ان کی امانت ہے اور وہی اس کی حفاظت کریں گے اور ہم نے انہی کے درمیان اس پارٹی کو رکھنے کے لیے کہ ایک موقع تھا جب یہ لندن سے چل رہی تھی لیکن یہ تیہ ہو گیا کہ اب وہاں سے نہیں چل سکتی وہاں سے نہیں چلائی جا سکتی پاکستان کی سیاست پاکستان میں ہوگی یہ بالکل تیہ ہو گیا لیکن وہ آپ کے ایک سوال رہ گیا جو آپ نے پوچھا تھا میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ لندن جو ہے وہ مضبوط ہوگا ایم کیم لندن مضبوط ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں تئیس اگس سے پہلے اور بائیس اگس سے پہلے جو ہمیں ہمارا تاثر تا اور ہم نے سنا بھی تھا کہ وہ مائنس لندن کی بات ہوتی تھی اور مائنس ون کی بات ہوتی تھی اچھا وہ حساتی طور پر قدرتی طور پر از خود اندرونی طور پر وہ ہو گیا اب اگر اس کے بعد بھی اب تک چیزوں کو شکر شبے کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو پھر یہ ایک تاثر قائم ہو رہا ہے کہ کوئی اور ایجنڈا بھی ہے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز آپ کو سنوانا چاہتا ہوں ایک نہیں دو پہلے ایک ترانہ سنانا چاہتا ہوں کہ جلسے میں بھر سنایا گیا جو چلا تھا سنیے گا اس کو ذرا جی ڈاکٹر صاحب متحدہ پاکستان کا جلسہ متحدہ لندن کے گانے دیکھیں متحدہ کا یہ پہلا جلسہ تھا تئیس اگست کے بعد اور اس جلسے میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت اور ان کا آنا بہت سارے جو لوگ ہیں چاہے وہ میڈیا میں ہو ان سب کو کے لیے ناقابل فہمتا ایون ہماری بھی توقع سے زیادہ لوگ آئے تھے یہ ایک روز پہلے اگر ہم نے ایک میوزک کا پروگرام رکھا اور اس میں ایک گلوکار گلوکارہ گا رہی ہیں اور نعرہ دیکھیں ارتیس سال کا ایک پرسنیلیٹی کلٹ ایک بانی اور پھر قائد اس کا ہم نے کریئٹ کیا نا سب نے اور لوگوں کے زبان سے آپ اتنی جلدی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جا سکتا ہے کانسٹیٹوشن سے نام نکالا سر آپ نے لوگوں کا ریاکشن دیکھا باکٹر صاحب لوگوں کا ریاکشن دیکھا لگتا ہے آپ سے زیادہ تو لندن مقبول ہے پاکستان میں دیکھیں تو یہ تو تیہ اس وقت ہوگا نا کہ کوئی الیکشن ہوگا اور میری خواہش ہے آپ نے جو کہا ریاست نے باہر کر دیا ریاست نہیں کر دیا اگر صرف ریاست ہی باہر کرے گی نا تو یہ تیہ نہیں ہوگا کہ لوگوں نے 22 اگست کے ناروں پاکستان مخالف ریاست مخالف تقریر کو لے کے اب یہ سوچا ہے کہ یہ مہاجروں کے حقوق کی بازیابی کی جدو جہد ہے یا ان کی تباہی کی جدو جہد ہے اب یہ سوچنا ہے مہاجروں کو اور میرے ووٹ بینک کو میں نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا ہے اور کھل کے رکھا ہے لیکن اس پر تو جاؤں گا میں پولیسی آپ کی کیا ہے دیکھیں پولیسی پر تو بڑا ہے آپ کی پولیسی سے تو ہم سب پرابلی ان پرنسپ پر اتفاہ کرتے ہیں کہ لوگوں بھی بہتری کی سیاست ہونی چاہیے چاہے وہ مہاجر ہے چاہے پنجاب بھی ہے چاہے سندھی ہے چاہے بلوچ ہے لیکن یہ فیصل صدواری صاحب کو سننے سب یہ کیوں آپ کو شبہ ہوتا ہے ریاستیداریں کیوں شک کر رہے ہیں حکومتیں کیوں کنونسٹ نہیں ہیں سب کیوں سوال اٹھاتے ہیں آپ پر یہ فیصل صدواری صاحب کو سننے کہ ایمکی ایم پاکستان اور لندن جو ہیں ایک ہیں ایمکی ایم پاکستان کی کسی کے ساتھ بھی دشمنی کی نہ پالسی ہے نہ ہم دشمنی ہیں جی ڈاکٹر صاحب ایک ہیں کہ آپ کے لیڈر جلسے رہے ہیں کاشیب اببازی کاشیب اببازی بہت افسوس کی بات ہے آپ جیسے سینئر اینکر اور آپ کی پوری ٹیم اس ویڈیو کی جو ان ڈاکٹری نیشن اس کو نہیں سمجھ سکی اور انہوں نے جو جملہ پہلے کہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمکی ایم پاکستان اور ایمکی ایم لندن ایک ہیں انہوں نے یہ جملہ یہ پہلے کے دو لفظ کاٹ دیے گئے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیچھے لوگ ہاتھ دھوکر پڑے ہیں اور کچھ لوگوں کی سیاست کا انحصاری اسی بات پر ہے کہ وہ یہ کریڈٹ لیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم ملے ہوئے ہیں لندن سے لیکن وہ آگے پوری تمہید پانے رہے ہیں ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے ہماری کسی سے کوئی نہیں ہے پوری تمہید ہے میں سنا دیتا ہوں آپ کو ہماری رائے ہیں جو دائی نہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں باقی کبھی سن لیں نہیں کاشف نہیں میں نہیں سنوں گا بہتر ہو جائے گا آپ اکر سن لیں تو نہیں نہیں ایک شرط پہ میں ایک شرط پہ سنوں گا کہ پھر آپ پوری پریس کانفرنس بھی سنائیں گے اور فیصل بھائی کی اس بات پہ جو سوال ہوا ہے پھر آپ وہ بھی سنائیں گے تو میں سنوں گا ورنہ میں یہ نکال دوں گا میں اپنی یہ کان کے آلے نکال دوں گا میں نہیں سنوں گا کیونکہ آپ میرے کلاتے گیسٹ ہیں اس لیے وہ سوال کا جواب بھی سنائے لیکن ان کی تقریر کر میں آپ کو دو منٹ کا کلپ سنا سے جو اس نے کہا ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے راستے ایک ہیں دیکھیں آپ مجھے کئی لوگوں نے یہ کلپ بھیجا میں نے سنا پھر میں نے جوابی کلپ بھی بھیجا اس پروگرام کے بعد میں آپ کو بھی جوابی کلپ بھیجوں گا کہ وہ پورا سیاہ کو سباق کے ساتھ دیکھیں اپنی مرضی سے حصے نہ اٹھائیں یہ بحق سمجھتا ہوں کہ صحافت کے ساتھ بھی انصاف کیونکہ ہمارے پاس حصہ یہ انٹرنیٹ پر موجود تھا تو ہم نے وہی چلا دیا اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے کچھ موجود تھا let me concede that and say کہ اس کو ہم فائنالیٹی نہیں مانتے یہ ایک اس میں ہو سکتا ہے ایک لارجر اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا جا سکتا ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسا کیا جاتا ہے سب لیکن کیا آپ یہ کہیں گے ڈاکٹ سب کہ لندن نیمکیم کے پر پابندی آیت کر دینی چاہیے ان لوگوں پر جو لندن بیٹھے ہیں ان کو پاکستان میں پولیٹکس کا حق نہیں دینا چاہیے لیکن آئین اور قانون کے تقاضے پورے کیا جائے یہ پہلی تخریر جو قومی اسے ملی میں میں نے کی اور 23 اگست کی وضاحت کی اور یہ کہا کہ ہم نے ایک دو ٹوک موقع اختیار کر لیا ہے اور یہ پاکستان کی عدلیہ ہے پاکستان کا میڈیا ہے پاکستان کا آئین اور قانون ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومتیں ہیں آئین اور قانون میں 22 اگست کی جو بھی آئینی اور قانونی پاکستان کے آئین کے مطابق تو اس کی کنجائش نہیں ہے اس تقریر کی تو اگر ہل تاب ازہین صاحب نے پاکستان توڑنے کی بات کی ہے یا پاکستان کے خال خلاف نعرے لگائے ان کو تو سیاست کا حق نہیں ہونا چاہیے پاکستان میرا تو دامن صاف ہے نا میں تو کھڑا ہو گیا اور میں نے تو یہ ریزولوشن دی اور اس کو پاس کرایا اب یہ تو حکومت پاکستان اور نواز شریف صاحب سوال کریں آپ ایٹرنی جنرل سے سوال کریں لوہ منسٹری سے سوال کریں چودری نسار سے سوال کریں وہ کہاں پر کھڑیں یہ سوال مجھ سے نہیں ہوتا ہے آپ اس کا برائرانس جواب نہیں دیتے نا سیر تو کئی دفعہ کنفیوزن جو ہے نا کہ ڈیل لنک اصل میں ہوا یا نہیں ہوا کیا متحدہ لندن اور پاکستان نظریہ ضرورت کے تحت اس وقت علیہ دلہ دایا آگے جا کے کسی جگہ ایک ہو جائیں گی اس کی بنیاد اسی طرح کے بیانات بنتی ہے کاشیب ابباسی میرے اوپر یا ایمکیم کے اوپر بائیس اگس سے پہلے یا بائیس اگس کے بعد چھوٹا الزام ہو یا بڑے سے بڑا الزام ہو یہ حساس اور نازک معاملات ہیں میں بار بار میڈیا ٹرائل کا حصہ بن کے میری رائے لی جائے تئیس اگس تمہیں سارے جواب ہیں اگر جو سوال آپ کر رہے ہیں میرے تئیس اگس کے موقف میں کوئی مینگنی کوئی نہیں ڈال سکتا ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہم نے کر دیا ہے یہ لوگوں کی مرضی ہے ان کے تفسریں ہیں تجزی ہیں میں تو اس وقت خوش ہوں گا کہ میں نے مہاجروں کے سامنے مظلوم پنجابیوں بلوچوں پختونوں کراچی والوں کے سامنے جب سینسز کی پٹیشن دی تو کہا یہ ایمکیم اور مہاجروں کی نہیں یہ سارے کراچی کے لوگوں کی پٹیشن ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہے ہم ان کے لئے کھڑے ہیں تو اسی طرح میں آج یہ کہتا ہوں کہ میری کامیابی اس وقت ہوگی جب ایمکیم پاکستان کے نمائندی بھی الیکشن لڑے اور اگر ایمکیم لندن کوئی بلا ہے کوئی شیعہ ہے کوئی ریجسٹرڈ ہے اگر اسے اور وہ بھی لڑے اور ہم عوام کی تائید اور طاقت سے اور ووٹ سے اس کو ہرائیں وہ دن میری کامیابی کا دن ہوگا اس سے پہلے تو مجھے بھی کسی سے نہ شاباشی چاہیے نہ تائید چاہیے اگر میرے موقع پر میرے اصول پر لیکن آپ یہ کیوں نہیں لوگوں کو جا کے کہہ سکتے آپ نے ابھی تک تو اپنی پولیٹکس اور پولیسی ہیں ڈیلنگ کیا آپ کیوں نہیں لوگوں کو کہہ سکتا کہ ایمکیم لندن یا ان کے دورے اقتدار میں خرابیاں کیا تھی یہاں بتا لیا جاتا تھا جو ہم نہیں کرنے دیں گے اپنی جماعت میں ملٹنٹ گیم ونگز تھے لوگوں کو ٹارکٹ کیلنگ کے ذریعے مانا جاتا تھا ہم نہیں کرنے دیں گے بتا لیا جاتا تھا ہم نہیں کرنے دیں گے کھالے زبرز کیوں نہیں کہہ سکتے آپ یہ کھلے ہاں اصل میں دیکھیں اب میں پنجابی زبان میں کہوں یا کس زبان میں کہوں تو سمجھ آئے گا آپ نے سنسنی تھی عامر خان کی تقریر میں تو اس کو تو اٹھا لیا لیکن جو جلسے میں میں نے تقریر کی کہ بائیس اگست سے تیس اگست کا اعلان بائیس اگست سے پہلے کی لیگیسی تمام منفی رجحانات کے خلاف بغاوت ہے ایک ٹرانسفارمڈ ایک نئی ایمکیم کا قیام ادم تشدد ادم تصادم اور ایک پڑی لکھی ایمکیم کو ہم وضع کرنا چاہتے ہیں شعوری طور پر میں نے واضح طور پر یہی بات اپنے لفظوں میں کہیں آپ اپنے لفظوں میں سننا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی بھائی لیکن میں تو وہی کہوں گا جو میں کہنا چاہتے ہیں اور میرے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں سر لیکن وہ میں نے جو آپ کو کلپ سنایا جو آپ کا میوزیکل ایونٹ تھا حالتہ آپ مزین کے نام پہ لوگوں نے کافی رسپونڈ کیا ویسے لیکن جانے دیتے ہیں اس کو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کی متحدہ میں سمجھ گیا سر میں اس کو میں اس کو میں اس کو میں اس کو پوٹیوں نے ایڈیفکل سپورٹ میں انڈسٹینڈ کہ وہ کلپ فالوینگ کا جو آپ نے مثال دی ہے وہ میری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اس کو ڈیلنگ کرنے میں اس کو ہٹانے میں ماں سے وقت لگے گا تھوڑی تھوڑا اس میں جانا پڑے گا اب مسئلہ یہ کہ ہم جیسے لوگ بھی جب آپ کو ریویو کرتے ہیں تو کئی دفعہ یہی confusion ہے کہ کیا واقعی کیونکہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا black and white نہیں ہے politics politics میں grey ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے وہ grey آپ کے درمیان بھی ہو یعنی آپ ایم کیم پاکستان اور لندن کے درمیان لیکن جو آپ نے پڑے لکھے لوگوں کی بات کی مصطفیٰ کمال بھی تو اسی کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ہو سکتے ہیں شاید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ انیس قائم خانی صاحب نے کہا کہ ہم اور فاروق ستار ایک ہو جائیں گے کیا ایسا ممکن ہے کیا اس طرح کی کوئی بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہے دیکھیں میں تو جو ویژن لے کے ہم چل رہے ہیں اس میں میں ان کو کراچی کی سیاست سے معاشرت سے اور یہاں کے جو معاشی حقائق ہیں اس سے الگ سمجھتا ہی نہیں ہوں انہیں تو ایک بڑے ویژن میں ایک انٹیگرل حصہ سمجھتا ہوں وہ بھی ایم کیم کا اساسہ رہے ہیں وہ میڈل کلاس پروڈکٹ ہے میں نے تو کبھی ان کی اہمیت سے یا جو انہوں نے اچھا کام کیا اس سے انکار ہی نہیں کیا سرافتر کو درائی کلیننگ مشین اور درائی کلیننگ والے ہیں اور یہ تو ان کے کہنے پر آئے ہیں آپ تو کیا کہا کہتے تھے آپ تو آپ ان کو انٹیگرل پارٹ سمجھتے ہیں بڑی تبدیلی ہے سندھ کی سیاست کراچی کی سیاست اگر میری سیاسی ضرورت یہ کہنے کی ہوگی تو میں کہوں گا جیسا کہ اس بیان کے ساتھ ساتھ کے فاروق ستار ہمارا حصہ ہوں گے ایک دن ان کے کئی اور بیانات بھی ایسے آئے ہیں جس کو میں یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اگر وہ ایک دو بیان سیاسی دیتے ہیں تو میں بھی ایک دو بیان لیکن میں کہہ کیا رہا ہوں ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بنانی چاہیے ان کے طریقے کار اور اپروز سے ہمارا اختلاف رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت ساری باتیں ان لوگوں نے بھی کی ہے تو میں نے ان تمام باتوں کی صحت سے انکار نہیں کیا ہے لیکن جو میں اپنی دانس میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا طریقے کار ہے جو ان کی سوچ ہے یا ان کی اپروچ ہے اور جس فیصلے پہ وہ پہنچے اور جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں ہمارا اس سے جو ہے وہ طریقے کار مختلف ہے اور اگر وہ امانداری دیانتداری سے کہتے ہیں کہ وہ کراچی کے عوام کو مہاجروں کو مظلوموں کو مظلوم عوام کو سرف کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی یہی کہنا ہے وہ قومی ایشیوز کو یہ ہمارا طریقے کار اختلاف ہے آگے اگر وقت اور حالات ایسے ہوئے ایسے ایشیوز آئے اگر میں نے پیٹیشن کیے میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ یہ ایک ایک کراچی والے کی ہے یہ ایک اربن سندھ کے شہری کی ہے اگر ون فورٹی اے پہ میں کوئی پیٹیشن ڈالتا ہوں تو وسیم اختر اگر کلا کو آتے ہیں باہر آتے ہیں کراچی کے عوام آتے ہیں تو یہ اشترا کے عمل کے ایک ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے ایک امتحان اور آزمائی اور ہمیں این ایشیوز پر لیکن کیا آپ کراچی کی پولٹیکس کے لیے کیونکہ اصل لڑائی تو ووٹ بینک کی ہے آپ کی سیاسی جماعت اسی جم تک تگڑی ہے جب تک وہ ووٹ لے کر سیٹیں جیت کر باہر نکلتی ہے کیا اس کے لیے بریک پہ جا رہا رہا بریک پہ جواب دے گا اس کے لیے پھر تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ نئی پارٹیاں زم بھی کی جا سکتی ہیں دوسرا آخر میں مجھے بتائی کہ یہ آفاق احمد صاحب اور یہ تمام لوگ جو ٹوٹے ہیں پچھلے 20-30 سال کی پولٹیکس میں کیا آپ کی کئی بھی کسی چارٹر میں یہ موجود ہے یا فیوچر پولیسی میں کہ انساروں کو اکٹھا کیا جائے ایک بریک لیتے ہیں بریک پہ جواب دا پہ ساتھ خیزن فاروق ساتھار صاحب کیا آفاق احمد جیسے لوگوں کو بھی پارٹی میں واپس لیا جا سکتا ہے کاشف کہنا اور سوچنا آسان ہوتا ہے اور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ جو آپ ایک یہ سینیریو یا منظر نامہ دے رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں 20 سال پہلے جب 93 92 میں حقیقی بنی تھی تو آمیر خان بھائی جو آج اتنے ہمارے انتہائے قابل ہترام ہمارے سینئر ڈیپیٹی کنوینر ہمارے ساتھ ہیں ایم کیو میں واپس آئے بائیز اگر سے بہت پہلے واپس آئے تھے تو ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ کسی بھی ایسے کام کا اور اگر حقیقی کی طرف سے افاق احمد نے رجوع کیا ہوتا اور یہ دلچسپی دکھائی ہوتی ہے یہ انٹرس شو کیا ہوتا کہ وہ آنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں ممکن ہیں جو حقیقی کے کارکنان ہے بس مسئلہ خرابی وہ یہ کہ جس تاثر کی وجہ سے ایم کیم نے بدنامی مول لی تشددت ہے مار دھار ہے زور زبردستی ہے ایم کیم کے کچھ حصے میں یہ چیزیں رہی بھی ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی میں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ بھی ساری باتیں ان کے کارکنوں کو بھی ان کو بھی سوچ نہیں ہوگی اور اس شہر کے وسیطر مفاد میں یہ ساری باتوں کو ترک کرنا ہوگا اور لوگوں کے لیے سوچنا ہوگا سر بھائی لوگوں کی وجہ میں نے اسی لئے پوچھا کیونکہ آپ مہاجر ووٹ بینک کے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مہاجروں کا نمائندہ آپ آپ لوگ ہیں وہ یہ سارے اب تقسیم ہو گئے مختلف گروہ میں تو کیا اب الطاف حسین صاحب کی پردہ سکرین سے ایکزٹ کے بعد کیا یہ کٹھا ہو سکتا ہے لیکن آخر میں ایک سوال ضرور میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ابھی بہت سی اتیار نکل رہے ہیں جگہ جگہ سے کبھی کئی جگہ کھوڑ کے کہتے ہیں کہ جی وہ ٹینکی سے نکل آئے کبھی وہاں سے نکل آئے یہ کیا ختم ہو گیا ہے کیا are we done with it کیا یہ ماضی کا قصہ یا ابھی بھی ہے دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ جتنے ہتیار برامت کیے گئے یا جو بتایا گیا جو ہم نے ٹی وی پر بھی دیکھا اور کچھ جگہوں پہ تو ان کی مقدار ناقابل فہم حد تک بہت زیادہ تھی اور یہ بھی کہا گیا یہ تو چھوٹی موٹی جنگ کی بھی تیاری کیلئے سب کچھ تھا تو دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ کراچی میں ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے اور میں بھی ایمکی ایم کے جن لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ میں نے کام کیا جو آج میرے ساتھ کڑیں جو ہم سب ساتھ کڑیں یہ اس بات کے قائل نہیں کہ تشدد یا تصادم ڈاکٹر صاحب ہم تو ہمیشہ کہتے تھے آپ تو پلیٹیکل فیس ہیں پارٹی کی پارٹی کا اصل فیس تو پیچھے کچھ اور کر رہا ہوتا تھا پر یہ یہ ایک لمبی بحث ہے میں کروں گا آج کا وقت ختم ہو گیا بہت آئی ووڈ وانٹ ٹو سٹ ڈاون ویڈیو ڈسکس ایمکی ایم پولیٹکس اور فیچر ایم پولیٹکس یا مہاجر پولیٹکس بہت شکریہ آپ نے گفتگو سنی ناظر اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے اتنا اہم قومی اسیملی کا اجلاس جس میں بارہ ارکان موجود ہیں کمال نہیں ہو گیا خدا حافظ